کہ فیصلے کو کر نہیں مانا جاتا تو سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے تحت قومت کو خر بھیج دے گی چیف آپ کو معلوم ہی ہے کہ دو پرائم منسٹر پہلے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں تو تیسرے کو ڈسکوالیفائی ہونے میں کیا پرابلم ہے تو اگر سپریم کورٹ کے اکمار پر احمد احمد نہیں ہوگا سپریم کورٹ اپنا احمد احمد کرائے گی اور یہاں پہ میں یہ واضح آپ کو کرتا ہوں کہ جو پانچوں ججز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نوے دن کے ایلیکشنز ہیں اس کے پرنسپل کو پانچوں ججز نے انڈورس کیا سہدل نے نو اپریل کو ایلیکشن کروانے کا حکم دیئے تو آپ کو لگتا ہے دکھائی دے رہے ہیں کہ نو اپریل کو ایلیکشن ہو جائیں گے پنجاب میں ایلیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ صدر کے پاس فورا جائیں اور انہیں اپنی ڈیٹ پرپوز کریں کل جو ڈیٹ یہاں پہ ایلیکشن کمیشن نے پرپوز کی تھی وہ پچیس اپریل کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ پچیس کر دیں تو ہم اس میں کر سکتے ہیں میری ذاتی رائے میں نوے دن کا جو ہماری جو بندش ہے اس کو کسی صورت وائلٹ نہیں ہونا چاہیے مسئلہ صرف اس حکومت کا نہیں ہے آنے والی حکومتوں کا ہے دیکھیں جو بھی حکومت کل ہماری حکومت آجے گی ہم کہیں گے ایلیکشن نہیں ہونے اس طرح سے دیکھیں جو ہاں پہ بھی وکیلوں میں ہمارا تو رواج ہے ہر سال ایلیکشن ہوتے ہیں ایلیکشن بنیاد ہے آپ کی ریاست کی اگر آپ اس کو آج ایک حکومت ہنٹر کرے گی کل دوسری کرے گی پھر تیسری کرے گی پاکستان میں جو بنیادی جو سٹرکچر ہے آئین کا اس کو ہترہ لاکھ ہوتے ہیں حکم کیا ہے کہ فیڈریشن میں کون کون صحیح دارے ہیں جو کہ گورنر کو یا الیکشن پیشن کو معافت اس کے ساتھ جو پرسنلز ہیں سیکیوریٹی پرسنلز ہیں وہ ان کو الیکشن کمیشن کو جاری کریں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو جو جو سپورٹ چاہیے آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دیجئے اس میں سر ریو پٹیشن آ سکتی ہے اس فیصلے کے خلاف سے کیا اس وقت جو اقتلافات اگر ہوتے ہیں متحمل ہیں سپریم کورٹ کہ کوئی بھی پہاگر اقتلافات کی متحمل نہ پاکستان ہے نہ سپریم کورٹ میں نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ یہ موقع ہے جہاں پہ اسٹابلشمنٹ اور پولٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور کوئی فارمولا بنائیں ملک کو چلانے آپ بیٹھنے کا پہیا ہے آپ آئی ایم ایف کا دیکھ لیں جو حال ہوا ہے آئی ایم ایف سے ہم بالکل بینکرپسی کے اوپر پہنچ گئے ہیں اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس نے زیادہ پلٹیکل انسٹینٹی ہے